ایک چیلنج فیفت جنریشن یا ہائیبریڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے ہم اس خطرے سے باخوبی آہگاہ ہیں اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقزام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کشمیر بینوالاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے بانی پاکستان قادیعظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شیعر اقرار دیا تھا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس کول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مزارہ نہیں کریں گے ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اس لے کے امبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے افواج پاکستان پوری قوت سے لیس چکنہ اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی قوم اور دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے لیکن اگر ہم پہ جنگ تھو بھی گئی تو ہم اند کا جواب پتھر سے دیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کورٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا اس لیے دشمن کو کوئی شک نہ ہو پاک فوج انداباد پاکستان پانداباد